اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی اے من آنگن کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے یہ سکلین جو اپنی ساس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے مانور سے معافی تو منگوا لیتا ہے مگر وہ مانور کا ایسی پیچھا نہیں چھوڑنے والا جب تک اسے پوری طرح سے برباد نہ کر دے اب یوں ہی مانور جو کی فیلٹ برک کی سنسلے میں فراز کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی اسے وقت اس کا سامنا عشر سے ہو جاتا ہے وہ تو اسے دیکھ کر اسی وقت اکڑنے لگا پیچانا نہیں تم نے اپنے ایکس ہسپنڈ کو فراز بھی اس کے اس رویے کو دیکھ لیتا ہے اور ہلیے سے پیچان گیا کہ یہ کس زینیت کا مالک ہے مانور اسے دیکھ کر ایموشنلی تو ہو گئی مگر اسی وقت اسے دو ٹوک جواب دیتی ہے کہ اس کا وقت بہت قیمتی ہے کہ اس کا وقت ویسے بھی بہت ہی قیمتی ہے اور اس جیسے شخص پر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اب وہ یہاں سے چلیت ہو گئی مگر یہ تو اسے ہی معلوم ہے کہ کیسے اس کے زخم تازہ ہو گئی ہوں اور فراز بھی جب آفیس میں گیا تو اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ مانور میم کتنی اچھی ہیں اور اس کا یہ سابقہ شوہر کتنا بتتمیز تھا اب یہاں پر حشر جس نے مانور کے ساتھ ایک لڑکے کو تو دیکھ لیا تب ہی وہ بڑے ہی میچ مسالے لگا کر اپنی کزن کو بتاتا ہے جس کے بعد تو اس سکلین کو بس بہانے ہی مل جاتا ہے کہ وہ بھی اب مانور پر کیچر اچھا لے اس مانور نے مجھے مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا لوگ ترہاں ترہاں کی اس کے متعلق باتیں کر رہی ہیں مجھے زلیل کرتے ہیں مانور کے متعلق تو وہ اپنی بیوی کے کان بھی بھر دیتا ہے اور عریبہ تو ویسے بھی کانوں کی کچھی ہے اسے اپنے شوہر کے آگے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا چاہے اس کی سگی بہنے چاہے اس کی اپنی ماں کیوں نہ ہو تو سکلین اپنے سسران میں آ کر تمام لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھری دیتا ہے میں تو سوچتا ہوں جس طرح سے مانور اور فراز ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں مجھے تو اب رمشہ کی فکر ہونے لگی ہے کہ اس طرح سے اگر لوگ کیچھوڑ اچھا لیں گے تو رمشہ کا رشتہ بھرا کیسے ہوگا ابھی یہاں سے مانور شام کو واپس گھر آئی تھی کہ اس کی بہن اس سے سوال کرنے لگی لوگ تمہارے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں اور تمہارا فراز کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ سن کر تو مانور کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں اس دنیا میں ہر شخص کو جواب دے نہیں ہوں تب ہی وہ کمرے میں چلی گئے اور زارو کتا رونے بیٹھ گئے کہ یہاں پر میں دوسروں سے غیروں سے گلا کیا کروں میرے اپنے ہی مجھے اپنی نظروں میں گرانے لگے ہیں مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا رمشن نے دیکھا تو اپنی بہن کے آنسوں پہنچنے لگی تسلی دیتی ہے تو پیچھے سے آتی ہوئی والدہ بھی دیکھ لیتی ہے مگر حیرت کے بات یہ ہے کہ وہ بھی کچھ سمجھنے کے لئے تیاریں نہیں اور نہ ہی وہ کچھ سمجھنا چاہتی ہیں بلکہ بری لگتی ہیں تو انہیں اپنی بیٹیاں بری لگتی ہیں بس اچھا ہے تو صرف اور صرف سکلین اب یہاں پر یہ اثر کیا کم چھوڑی تھی کہ سکلین ایک دن مانور کے آفیس بھی پہنچ جاتا ہے تو بس پھر فساد وہاں پر بھی برپا ہے وہ مانور کے آفیس میں آیا تو کچھ دیر کے بعد فراز بھی آ جاتا ہے تو وہ یہ ساری باتیں سبھی کی ساری مومنٹ نوٹس کر رہا ہے اور یہاں پر پھر سکلین آئے اور فساد نہ مچے یہ تو ہو نہیں سکتا آفیس میں دو کلیگ ہیں نا جو سام کی طرح پل رہی ہیں کسی بھی وقت کسی کو بھی ڈس سکتے ہیں اب کی بات سکلین سے کچھ سونا تو بس ان سے رہا نہیں جاتا وہ اسی وقت فراز اور مانور کے کردار کو لے کر کیشہ اشالتا ہے تو فراز سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اسی وقت اسے مکہ مار دیتا ہے اب ایک جیسے ہی گھوسا لگا تو اس کا چمچہ درمیان میں آئی گیا یہ سب دیکھ کر تو مانور کی آنکھیں پھٹی کی بھٹی رہ گئیں کیونکہ فراز کی نیچر کو وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ اس قسم کا انسان نہیں کہ ایسے ہی کسی پر ہاتھ اٹھا دے مگر اس کے کلیگ نے کی اتنی غلط بات تھی اب سامنے گھڑا سکلین جو کہ یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے اسی وقت لائیو دیکھ رہا ہے جس سے دیکھ کر اس کی آنکھوں کو بڑی تھنڈک ملتی ہے کہ چلو مانور کا اب تو پرتہ صاف ہوگا کہ کیسے میں نے اسے زمانے بھر میں رسوہ کر کے رکھ دیا اور نام بھی میرا نہ آیا اب آفیس میں فساد تو یہ ہوئی چکا ہے جس کے بعد یہ فساد اب کم نہیں ہونے والا اب یہاں فراز کو آفیس کی پریشانی ایک کم ہے کیا گھر میں ایک اور پریشانی تبان پڑتی ہے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن کے لئے کچھ رشتے والے آئے ہیں مگر ساتھی انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی شرط یہی ہے کہ فراز ان کی بیٹی سے شادی کرے گا یہ سن کر تو فراز اب پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ دل ہی دل میں وہ مانور میم کو تو چانے ہی لگا ہے خاص اور پر جب سے اس کا سابقا شوہر دیکھا ہے اب یہاں پر تو فراز کی بہن سمجھدار نکلے گی جو اس رشتے سے انکار کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ وہ اپنی خوشیوں کی خاطر اپنے بھائی کو زلیل نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان سے یہی قربانی مانگے گی یہی ایک بہنی تو ہے جو اس گھر میں فراز کا حقیقی معنوں میں احساس کرتی ہے اور اس طرح سے ویورز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آگے کی کیا کہانی ہوگی فراز کے اشادی کے لئے مانے گا تو آپ اس ڈراما سیر مرانگن کی مکمل کہانی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے چینل پر اویلیبل ہیں مزید ڈراما آز ریوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی